الہلال چیولز پر ٹیکس لگانے کا معاملہ حل نہ ہو سکا ایم اے رضا نصر اللہ گھمن نے میاں رزاق ملی کے فیصلے کے خلاف لوکل گورمنٹ میں اپیل کر دی آپ کو بتاتی چلیں الہلال چیولز پر ٹیکس لگانے کے معاملے پر ایم اے رضا نصر اللہ گھمن نے میاں رزاق ملی کے فیصلے کے خلاف لوکل گورمنٹ میں اپیل کر دی ہے تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن بتائیے گا اپیل میں کیا لکھا گیا ہے کارپریشن کو معاملہ ریفر کیا گیا ہے کہ یہاں پا جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ دوبارہ سے اس کو لکھا دیں جیسا بھی لگانا چاہتا ہے پھر میئر کی جانب سے چار کروڑ سے زائد کا ٹیکس لگایا گیا تو اس میں اس سے پہلے جو رضا نصولہ گومن کے خلاف الیکشن کمیشن میں ان کے جو مخالف امیدوارہ وہ بھی چلا گیا تھا اور انہوں نے یہ موقف اکتیار کیا تھا کہ روکن کومی اساملی رضا نصولہ گومن نے ایک تو اپنی سرکاری فیز جو بنتی ہے ک کارپریشن کی وہ جمع نہیں کروائی جو الہلال ٹیولز کو کمرشل کرنے کی بنتی تھی اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہ تمام ٹیکس جو نادہ ہندہ تھے وہ بھی ادا نہیں کیا اس کو اپنے کرسوں میں بھی شو نہیں کیا اور الیکشن لڑ کر کامیاب ٹھہرے لازا انہیں ناہل کیا جا لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے انہیں ناہل نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف جو اپیل کی گئی تھی وہ خارج کر دی گئی اور اب رضا نصولہ گومن اسی اپیل کو بنیاد مناتے ہو انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں میر محمد زاک ملک کے فیصلے کے اخلاف اپیل دائر کی ہے کہ ان کو زائد ٹیکس لگایا گیا جو کہ چار کروڑ سے زائد کا نہیں بنتا اور اس میں جو کمرشل فیس ہے وہ بھی دو سالوں کی وصول کی جاری ہے جبکہ وہ ایک سال کی بنتی ہے کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ منسبل کارپریشن احکام جو ان کی پارٹی بدلنے کی مخالفت کی وجہ سے انہیں زیادہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان تحریک کے انصاب میں چلے گئے تھے تو اس وجہ سے جو ان کی سیاسی رکابت ہے اس کی وجہ سے انہیں زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے لہٰذا اس کی جو قانونی طور پر ان کا اتنا ٹیکس نہیں بنتا لہذا انہوں نے اپنی اپیل سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو کر دی ہے جبکہ دوسری جانب میر محمد زاک ملک کا کہنا تھا کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ ٹیکس میں یا فیس میں کمی بیشی کا اختیار رکھتے ہیں اور اگر ان کی جانب سے یہ فیس کم کی جاتی ہے یا بڑھا دی جاتی ہے تو اس کو وہ منوان قبول کریں گے کیونکہ کانونی طور پر سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کوئی بھی کارپریشن کی لگائی گئی فیس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس لئے انہیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں بلکہ یہ بہتر ہو گیا کہ اب یہ معاملہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس چلا گیا کیونکہ اس سے پہلے جو ہائی کورٹ کی جانب سے واضح ڈائریکشن موجود تھی کہ منسپل کارپریشن حکام ہی اس پر فیصلہ کریں گے جن کی جانب سے فیصلہ کیا گیا جو کہ بعد عذاب رضا ن نصر اللہ گومن نے چیلنج کیا اور اسی فیصلے کی وجہ سے جو ان کا اپنا الیکشن ہے وہ بھی الیکشن کمیشنر پاکستان میں چیلنج ہو گیا تھا جہاں پر اچیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے فیصلہ سونا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ رضا نصر اللہ گومن کے حق میں سونایا تھا وہی کیس الہلال ٹریولز کا جس کو لے کر وہ لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کے پاس گئے ہیں جی عبد الرحمان یہ بتائیے گا اپیر پر فیصلہ کب تک متوقع ہے اس حوالے سے اگر یہ ہم پر دیکھا جائے تو اس میں سیکٹری لوکل گورنمنٹ پاکستان کے پاس سے یہ اکتہارات موجود ہیں کہ وہ اسے جو ٹیکس ہے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ ان کے زمہ جو ایک کمرشلائیزیشن فیز کا ٹیکس بنتا وہ انہوں نے ادا کرنا تھا لیکن ان کے جانب سے مسلسل یہ موقف اکتہار کیا گیا کہ پہلی اس پر جو ایک کمیشنر آفیس کی جانب سے میٹنگ لی جانی تھی اس میں تاخیر کی گئ اور جب انہوں نے یہ معاملہ پٹ کیا تو اس کے حساب سے ان کی فیز بنتی تھی لیکن جو انہیں ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ تب کا لگایا جا رہا ہے جب یہ معاملہ دوبارہ سے زیرے گو رہا ہے کیونکہ یہاں پر اسائل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا اور اس کی اپلیکیشن دے دی تب سے لے کر ٹیکس لگایا جا ہے لیکن یہاں پر ممسپل کارپریشن اکام کی جانب سے انہیں ڈبل ٹیکس لگایا جا رہا ہے انہیں بعد میں جو کمرشلائیزیشن فیس زیادہ ہو گئی اسے سب سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو چار کروڑ سے زائد کا بنتا ہے لیکن جو اپیل میں انہوں نے کہا ہے کہ ایکچولی یہ ٹیکس ایک سال کا بنتا ہے اور انہیں دو سال کا لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی یہ معاملہ وہ سیشن کوٹ میں آئی کوٹ میں لے کر گئے اور اس کے بعد اب یہ معاملہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس لے جایا جا رہا ہے کیونکہ جو کارپوریشن احکام ہے وہ بقول رکن گومی اسمبلی رہزا نصرلہ گومن کے وہ ان کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سیکٹری لوکل گورنمنٹ بقاعدہ اس معاملے کو سنے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پر منوان عمل کیا جائے اور یہی بات کارپوریشن احکام بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے اس ٹیکس میں کمی بیشی کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کریں گے بہت شکریہ عبد الرحمن آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بتا رہے تھے احلال چیولز پس ٹیک لگانے کے معاملہ حل نہ ہو سکا ایم این اے رضا نصرلہ گومن نے میر رضاق ملی کے فیصلے کے خلاف لوکل گورنمنٹ میں اپیل دائر کر دی ہے